ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے ندیم ہے معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں روز ہیں ندیم نام سے آئی ڈی بنی ہوئی ہے کیونکہ سسرال کے اندر جو ان کے سسر صاحب کی ہے تمام کمروں کے اندر وہ تصویر لگی ہوئی ہے نماز پڑھنے میں دشواری رہتی ہے تو ایسی صورت میں یہ اپنے کمرے میں نماز پڑھتی ہیں وہاں پہ ایک سٹول ہے اس پہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں تو کیا ان کا بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے جبکہ اس کمرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لائک جگہ نہیں ہے میں نے شاید آپ سے فوٹو کے لیے کہا تھا کہ آپ کچھ فوٹو اگرہ بھیج دیں اپنے روم کے تو شاید اچھا آپ نے بھیج دیئے میں ایک مطلب دیکھ لیتا ہوں اچھا یہ آپ کا کمرہ ہے جس میں آپ نے نماز کے بارے میں بتایا ہے یہ اس ٹول ہے جس پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور آپ کا کعبے کی ڈائریکشن سامنے ہے یعنی یہ جو دیوار ہے سامنے آپ کے کعبے کی ڈائریکشن اس طرف ہے جو اس ٹول رکھا ہے اس کے بلکل سامنے تو اس ٹول کے نیچے یہ جو پیروں میں پائیدان جیسی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو یہاں سے کھڑے ہو کر اور سامنے دیوار تک یعنی یہ جو بیٹھ رکھا ہے اس بیٹھ تک پائیدان سے لے کر تھوڑی جگہ معلوم ہوتی ہے اور کیونکہ اس ٹول رکھنے کی کیفے سے معلوم چلتا ہے کہ جتنا اس ٹول رکھا ہوا ہے اس ٹول کی برابر میں ایک ٹول اور بھی آ سکتا ہے جہاں پہ آپ کے ہی پیر ساف کرنے کا پائیدان ہے تو ایک ٹول یہ قریب ایک فٹ یا دیڑ فٹ سے شاید زیادہ ہوگا تو اس حساب سے آپ کے اگر ایک فٹ بھی مانا جا تو ایک فٹ کو اور اس ٹول آ جائے گا دو فٹ کی جگہ یہاں پر ہو جائے گی اور دو فٹ سجدے کے لیے تو غالباً کافی ہوگی خصوصاً خواتین کو کہ وہ تو سجدہ تھوڑا سمٹ کے کرتی ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو بیٹھ کر اس ٹول پہ اس طرح نماز پڑھنے درست نہیں یہ بلکہ یہ جو آپ کا پائیدان رکھا ہوا ہے یہ گیٹ پر ہے یا کہاں پر ہے معلوم نہیں چل رہا مگر اس ٹول کے تھوڑا پیچھے تو آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے اس پائیدان کے قریب میں کوئی جانماز تو بچھائیں گی ظاہر سی بات اور اس پائیدان کے اوپر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گی تو نماز ہو جائے گی اگرچہ اس پہ لوگ پیر پوچھتے ہو دھول مٹی ہو تو اس سے فرق نماز میں نہیں آنے کا مگر پھر بھی بطور احتیاط آپ اس پہ جانماز یا کوئی کپڑا بچھا لیں تو اس پائیدان سے لے کر سامنے کہ یہ جو آپ کا بیڈ رکھا ہوا ہے اس بیڈ تک جتنی بھی جگہ یہ آپ کے لئے سجدے کے لئے کافی ہوگی تو آپ اس ٹول کو اس جگہ سے ہٹا لیں اور یہاں پائیدان پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کریں یہاں پہ آپ کا سجدہ ہو جائے گا یہ تو پہلی صورتحال ہے دوسرا یہ کہ یہ جو آپ کا بیڈ رکھا ہوا ہے غالیباً سنگل بیڈ ہے تو اس کا جو پیتانہ بولتے ہیں جہاں پہ پیر وغیر رکھتے ہیں اس جگہ سے آپ یہ گدہ ہٹا سکتی ہیں اور گدہ ہٹانے کے بعد یہ جو بیڈ ہے اس کے اوپر چاہیں تو نماز پڑھ لیں تو اس پہ بھی نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا یعنی گدہ یہ سائیڈ فولڈ کر دیں نماز کے وقت میں صرف اور اس پہ پھر جا نماز بچھا کے اس کے اوپر آپ نماز پڑھ لیں تو اس طرح نماز ہو جائے گی یہ اس کی دوسری صورت ہے دوسری صورت ہے یہ ہو سکتی ہے کہ جس کمرے میں تصویر آپ نے بتائی کہ جہاں آپ نماز پڑھتی ہیں وہاں پہ تصویر ہے تو اگر یہ ممکن ہو یعنی ہائٹ تصویر کتنی نیچے ہو کہ آپ آسانی سے اس پہ کوئی کپڑا وغیرہ ڈال کر نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی تصویر کو ڈھک سکتی ہیں تو ایسی صورت میں آپ تصویر کو ڈھک دیں نماز کے وقت میں اور اس طرح بھی نماز ہو جائے گی اور گھر میں جاندر کی تصویر کا لگانا یہ جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے اور اس میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے مگر یہ کیونکہ آپ کے سسرا لے تو شاید آپ کو اس پہ غلبہ نہیں ہوگا ہٹانے کے لیے غالبہ ایسا لگتا ہے اور اگر تصویر آپ کی پہنچ سے اتنی دور ہے یعنی گھر کے اوچھے مقام پر لگی ہوئی ہے کہ آپ کی ہائٹ وہاں تک نہیں پہنچتی ہے کوئی چیز رکھ کر بھی آپ اس پہ ہر نماز میں اس طرح کپڑا ڈھکنا اتارنا آپ کے لئے دشواری ہے تو پھر وہی صورتحال اختیار کریں کہ آپ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھیں لیکن یہ بیٹھ کر نماز یہاں نہیں ہوگی کیونکہ اتنا سپیس نظر آ رہا ہے تصویر میں کہ آپ کے بیٹھنے یا پایدان پر کھڑے ہونے کے بعد سجدہ بیٹھ کی طرف ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ جو آپ نماز کھڑے ہوگے نہیں پڑھ سکتی وہ تمام فرض ہیں یعنی پانچوں نمازوں کے جو فرض نماز ہیں ان کو بیٹھ کر نہیں پڑھا جائے گا اس صورت میں اسی طریقے سے وطر کی نماز اور فجر کی سنت تو یعنی فجر کی تو مکمل نماز سنت اور فرض بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اسی طرح وطر اور تمام عشاء بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اگر آپ سنتیں موقع دا بیٹھ کے پڑھنا چاہیں تو وہاں شریعت نے آپ کو اجازت دیئے کہ وہ نماز آپ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں بیٹھنے زمین پر بیٹھنا ہوگا کیونکہ جب سجدہ آپ پر فرض ہوگا تو ایسے میں سجدہ ہی کرنا پڑھے گا اس ٹول پر تب بھی نہیں بیٹھ سکتے تو وہ نماز آپ بیٹھ کے پڑھنا چاہیں اپنی آسانی کے لئے تو بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں تمام سنتیں مگر یہ کہ اس میں سواب جو ہے وہ کم ہو جائے گا کھڑے ہونے کی نصبت پتھر نے حسن آلے پرنبار پرنبار بنایا